اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسم سم ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آسم عمیر خان بات کریں گے انڈیا وسز انگلینڈ سیکنڈ ٹیسٹ میچ ڈے ٹو کی بھی اور ڈے تھری کی بھی کیونکہ نے ڈے ٹو مس کیا تھا ریویو کرنا دو پلیز دو بندے ایسے ہیں جو انڈیا کو میچ میں واپس لے ہیں انڈیا آگے ضرور تھا لیکن ڈومینٹ نہیں کر رہا تھا یہ ٹیسٹ میچ اور پھر انگلینڈ ڈرائیونگ سیٹ میں پہنچا کی وجہ سے وہ ایک ٹائم پہ انگلینڈ لگ رہا تھا کہ لیڈ لے جائے گا اور انڈیا شاید یہ ٹیسٹ میچ بھی ہاتھ سے نکلتا دیکھ رہا تھا لیکن اس کے بعد جس طرح کی بالنگ کی ہے جسپرید بومرہ نے ڈے ٹو پہ ایک بسٹ ایکسپلائیٹس آف ریویر سوئنگ آج کے موڈرن ایرہ میں ایک بسٹ ایکسپلائیٹس آف یورکرز لانگست فارمیٹ آف دی گیم ٹیسٹ میچ میں تینوں فارمیٹس کے وہ کمال بولر ہیں and what a display of fast bowling what a display of reverse swing at his best the fastest انڈین بولر بنے to take to reach 150 test wickets among انڈین fast ballers بومرہ بنے اور third fastest بنے میرا خیال ہے Ashwin اور جدیجہ کے بعد جو کہ دونوں spinners ہیں اور یہ بہت بڑی feet ہے بڑا اچھا record ہے اور انہوں نے اپنی 150th wicket بھی لی 10th 5 wicket hall لیا 6 wickets لی انگلینڈ کی اور کمال جو ان کی spell تھا ان کا جس میں انہوں نے 3 out کی اپنے 5 اچھے عوض میں اور وہ yorker allipop کو جس پہ انہوں نے ball کیا جو social media پہ کافی وائرل ہوا یہ چیزیں جو آپ کی legacy create کرتی ہیں آپ کا نام create کرتی ہیں one of the best spells and he is one of the best fast ballers in world created right now in all formats اگر ہم ایسے بہت کم ballers ہیں جو تینوں formats میں dominate کریں تینوں formats میں بہت اچھے ہیں اور perform کر رہے ہیں بہت کم ballers ہیں pad comments آپ ایک کہہ سکتے ہیں michel star کہ ہیں شاہین شاہ فریدی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن at times he is being injured and since returning from the injury knee injury وہ struggle کر رہے ہیں تو بہت کم ballers ہیں rabada ایک بہت اچھے بولے ہیں لیکن bumra is among the best اور جو انہوں نے ڈسپلی کیا ہے اس wicket پہ flat deck پہ جو انہوں نے reverse swing کیا استعمال کیا اور exploits وقار units بھی impressed ہوئے ہیں اور ظاہر ہے سب impress ہوں گے جس طرح انہوں نے انگلینڈ کو dominant کیا out of nowhere انڈیا کو وہ test match میں واپس لے ہیں اور انہوں نے انڈیا کو بقاعدہ upper hand دیا ہے کیونکہ انڈیا dominant نہیں کر رہا تھا front foot پہ ضرور تھا لیکن جو انگلینڈ کی partnership لگ رہی تھی انگلینڈ انڈیا سے آگے نکل سکتا تھا بہت جس پریت بھومرا day two پہ انڈیا کو match میں واپس لے انڈیا نے اچھی خاصی لیٹ لی 143 رنز کی اور یہ بڑا اچھا مارجن تھا پہلے test match سے بے شک کم تھا لیکن اس وگٹ کے حساب سے بہت اچھا تھا اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو day three پہ آج تھوڑی بہتر betting کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا آج کے hero جو دوسرے بندے جو انڈیا کو match میں واپس لائے ہیں جب پھر ایک دفعہ لگ رہا تھا کہ انڈیا شاید یہ test جیتنے سے محروم رہ جائے اور ہار نظر آ دی تھی ہار نظر آ رہی تھی شکست نظر آ رہی تھی the out of form one of the batsmen under heavy criticism جن کو کافی criticize کیا جا رہا تھا اور میں نے جسے کہ اپنی پچھلی دو تین ویڈیو سے دو ویڈیو سے پہلے یہ بات کی تھی کہ بابر آزم کی طرح انڈیا کو long run دینا چاہیے شبنگل کو just because he is dominating in the one day format تو یہ بات کلیر ہے کہ he is ورڈ کلاس ان کے بعد talent ہے and he can show ان کو آپ time نے کم از کم پوری سیریز ضرور دیں مشکل وقت میں in the times of adversity جب انڈیا کو ضرورت تھی کسی batsman کی long innings کی بڑی innings کی he stood out he stood up for انڈیا اس innings میں جہاں پہ دوسرے کسی بھی batsman نے پچاس رنز بھی نہ کیوں second highest 45 اکشل پٹیل کا اس پیچ پہ سو کرنا a lot about your hard work determination and your talent so hats off to شپ منگل he has showed that he belongs at this level اب امید یہ کرتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک ایسی innings مشکل وقت میں اچھی innings جو آپ کا confidence بہال کرتے ہیں جو آپ کو لگے کہ you belong at this level اور اس کے بعد پھر آپ کا confidence level وہاں پہ چلا جائیں جہاں پہ آپ consistent ایسی performances consistently دے سکیں سو امید کرتے ہیں کہ اب وہ consistently ایسی performances دیں گے ریایس آئر کی سر پہ ابھی بھی لٹک رہی ہے ایک با پھر اس سے کوئی بہتر کار کردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے روحیت شرما بھی فیل ہوئے لیکن ان کو پیچ اوپا ڈیلیوری کی جیمز انٹیسن نے what a baller what a man what a player what a cricketer at the age of 41 still going strong ماشاءاللہ اور کیا ball کیا مزہ آگے دیکھئے جو پڑھ کے بائے نکلی رزوان کو میرا کل ملتان میں تقریبا تقریبا ایسے آؤٹ کیا تھا ball کیا تھا he's still going at his best جو انہیں سپیل کیا ہے اور بڑی وکٹس انہیں لئے ہیں یہ 6.95 وکٹس تک وہ پہنچ گئے ہیں ڈیویٹنڈ رجت پاٹی ڈار وہ فیل ہو گئے ایک با پھر سے ان کا کوئی اچھا یادگار ٹیسٹ میچ نہیں رہا اتنا اور انڈیا کی پوری بیٹنگ کچھ نہیں کہا سکی اکشر پٹیل کھڑے ہوئے 45 رنز کی انہیں تو انڈیا ایک ریسپیکٹیبل ٹوٹل پہ پہنچا اور شب منگل کی سنجری کی ویسے وہ لے کے چلے ہیں پوری ٹیم کو سو انڈیا نے 255 کیا لیکن 50 رنز کم از کم میرے حساب سے انڈیا نے کم کی کم از کم ساڑھے جاسو کا ٹارگٹ بنتا تھا انڈیا کو 300 ضرور کرنا چاہیے تھا اس ویگٹ پہ کنسیڈرنگ کہ جس طرح یہ ویگٹ جا رہی ہے یہ ماننے والی بات ہے کہ پہلے دن جو ویگٹ تھی اتنی اچھی نہیں ہے بہت اچھی نہیں ہے آہستہ 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 وہ مشکل ہو رہی ہے جو فلیٹ ڈیک تھا وہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے لیکن پھر بھی یہ ویگٹ تھی کہ یہاں پہ آپ تھرڈ اننگز میں 300 کریں لیکن شب منگل نے ثرڈ اننگز اف در ٹیس میچ انڈر پریسر جو اننگز کے لیے وہ یادگر رہی گی انہیں اور اگر یہ میچ انڈیا جیتنے میں کامحاب ہو جاتا ہے پھر تو شب منگل کی اننگز ہمیشہ انڈیا کی ہسٹورک وینز میں سے ایک مانی جائے گی کیونکہ کمنگ بیک فروم بہائنڈ 01 سہ بھی وہ ٹریل کر رہے ہیں تو اگر وہ جیتتے ہیں تو شب منگل کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا اور جسپریت بومرہ کا بھی اب بات کرتے ہیں کیا انگلینڈ یہ چیز کرنے میں کامیاب ہوگا ٹارگٹ بڑھا ہے سٹارڈ ان کو بہت اچھا ملا ہے سکسٹی سیون فر وان ہے وہ بین ٹیکٹ نے بہت چاہ سٹارڈ دیا ایک بار پھر سے زیک رولی نے یہ جو آپننگ ڈیو ہے یہ ہمیشہ انگلینڈ کو اچھے سٹارڈ دیتا ہے اور اچھے سٹارڈ دے رہا ہے کنسسٹنلی دے رہا ہے پچھلے ڈیو دو سال میں ابھی زیک رولی وکڑ پہ کھڑیں نائٹ ووچ مین رہان احمد نائن نوٹ آؤٹ پہ تو بیٹنگ تو آنی ہے لیکن جو روٹ کی انگلی انجری ہو گئی ہے ان کو فنگر انجری ہو گئی ہے لیکن پھر بھی انگلینڈ نے کہا وہ بیٹنگ کریں گے لیکن اب وہ کس طرح بیٹنگ کرتے ہیں کمفرٹیبل ہوں گے رن سکور کر سکیں گے ایزی ہو گا ان کے لیے یہ ایک چیز ایسی ہے جو ہمیں کل نظر آئے گی اور انڈیا اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے دوسرا جیمز انڈیسن نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ون ہن ہنڈرڈ ایٹی اوورز ہیں ٹوٹل ون ایٹی دو دن کے نائنٹی پر ڈے لیکن وی ویل ٹرائی ٹو اچیف دس ٹارگٹ ان سکسٹی تو سیونٹی اوورز اس کا مطلب صاف ہے کہ کل انگلینڈ آئے گا کہ میچ ختم کرنا ہے یہاں جیتنا ہے یہاں آرنا ہے کیونکہ جب وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے کہ کل میچ ختم کرنا ہے تھری تھرٹی ٹو ہم نے ایٹی نائنٹی آفز میں کرنا ہے اٹھا رنڈیٹ آف اب تقریباً چار کا تو دس will give این اپرچونٹی تو انڈیا آلسو کہ وہ آؤٹ کر سکیں اور انگلینڈ نے یہ کہا ہے جیمز انڈیسن نے بھی کہا ہے کہ ہمارے کوچ برنڈی مکلم نے کہا تھا کہ انڈیا بے شک چھے سو بھی کر کے ہمیں دے ٹارگٹ چھے سو کا بھی ہم نے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانا ہے کہ ہم نے وہ اچیف کرنا ہے ہم نے چیز کرنا ہے اور اگر انگلینڈ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے سمہاو جس کے چانسز بے شک کام ہیں اور میں کہوں گا کہ میں اس وقت ففٹی ففٹی کہوں گا ففٹی پرسن انڈیا ففٹی پرسن انگلینڈ you never know کہ انگلینڈ بیس بول یہ چیز کر لیں بٹ سمہاو اگر یہ چیز کر جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں تو this will be the highest چیز جو وہ کریں گے اور بیس بول جب سے یعنی برنڈن مکلم ان کے کوچ بنے اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں سٹوکس کی کپتانی میں تیرہ میں سے نو میچز انہ نے جیتے ہیں آٹھ میچز میرا خیال ہے تو یہ نوہ میچ ہوگا تو کل کا دن will be one of the most exciting days in test cricket تو کل کا دن miss مت کیجئے گا میچ دیکھئے گا بہت اچھی کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور کارمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا کون جیتے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ بلکل 50-50 ہے انڈیا کا ذرا سا upper hand ہے 51% کہ لیں 49 انگلینڈ کو کہہ دیں لیکن you never know انگلینڈ کے پاس پورا چانس ہے 332 اس وگٹ پہ چیز ہو سکتا ہے کل مزید ہو سکتا ہے یعنی کے runs 399 کا target اس وگٹ پہ ہو سکتا ہے ان کے پاس 9 وگٹ 9 وگٹ ان کے پاس وڑیمی ہیں انہینڈ ہیں پوری بیٹنگ لائن اپ ہے کوئی ایک کوئی ایک چل گیا جس نے counter attack کر دیا بیس بول کی طرح انہوں نے کھیل لیا تو بہت مشکل ہونے والا کل امتحان ہوگا اشون کا اکشر پٹیل کا بکیش کو مار اگر ان کو بولنگ ملتی ہے جس پرید بھومرا سے اب ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے بے شک وہ کریں گے لیکن وہ اپنا کام کر چکے ہیں ایک ہی بندے پہ آپ بار پر ریلائے نہیں کر سکتے کلدی بھی عادف میرے حساب سے انڈیا کے لئے ٹرم کارڈ کلدی بھی عادف ہوں گے وہ اگر کل اچھی بولنگ کر گئے تو انڈیا جیت جائے گا اور ون ون ہو جائے گا ورنہ it will be 2-0 اور مشکل ہونے والی ہے اور پھر مزید مشکل ہوگی انڈیا کے لئے سٹے ٹیون کل ملیں گے دیکھتے ہیں کل میچ کا نتیجہ کس رخ جاتا ہے اپنا خیال رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ سیکچن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کل کون جیت رہا ہے پھر ملیں گے انشاءالا ایک نئی ویڈیو میں سمسنم ٹی وی سے اللہ حافظ